اتر پدیش کے الہباد ہائی کورٹ کی لکھنوں بینچ نے مسلم خواتین کے حق میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ اطلاق شدہ مسلم خواتین کو بھی ذابطہ فوشداری کی دفعہ 125 کے مطابق شوہر سے نانفقہ سے کرنے کا حق حاصل ہوگا اور اسے عدد کے بعد بھی یہ حق حاصل کر سکتی ہیں عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ واضح کیا ہے کہ اطلاق شدہ خواتین کو یہ حق تب تک حاصل ہوگا جب تک وہ دوبارہ شادی نہیں کر لیتی جسٹیس کرونیش سنگ پوار کی بینچ نے عرضی گزار رضیہ کی فوجداری نظر ثانی درخواست پر یہ حکم دیا ہے سال 2008 میں دار کی گئی اس نظر ثانی درخواست میں پرطابگر کی ایک سیشن عدالت کے حکم کو چیارنج کیا گیا تھا سیشن کورٹ نے نیچلی عدالت کے فیصلے کو پلٹتے ہوئے کہا کہ مسلم خواتین طلاق پر حقوق کے تحفظ ایٹ کے متعارف ہونے کے بعد درخواست گزار اور اس کے شوہر کا معاملہ اس ایٹ کے تحت چلے گا سیشن کورٹ نے کہا کہ مسکورہ ایٹ کی دفعہ تین اور چار کے تحت ہی مسلم طلاق کے افتاق بیوی کو نفقہ حاصل ہائے سی ار پی کی دفعہ 125 ایسے معاملات میں لاغو نہیں ہوتی بینچ نے سوچن کورٹ کے فیصلے کو یہ طرف رکھ دیا اور کہا کہ شبانہ بانو کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک مسلم متعلقہ عورت عدد کے بعد بھی دفعہ 125 کے تحت نانو فقہ کی تب تک حق دار ہے جب تک وہ دوسری شادی نہ کر لے بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز اللہ حبات